کرونا وبا اور اپنی انتخابی مہم کے دوران صدر ٹرم اپنے ڈیموکرائٹک حریف جو بائیڈن کے معاشی نکتہ نظر کو رت کرتے ہوئے معیشت کی بحالی کے اپنے وعدوں پر توجہ دیتے آئے ہیں بائیڈن نے اس دن کہا کہ نہیں وہ اسے بند کریں گے ہم نے روزگار کے حوالے سے سب ریکارڈ توڑ دیئے ہیں ایسے کوئی تین ماہ نہیں گزرے جب ہم نے زیادہ لوگوں کو کام پر نہ لگایا ہو نوے لاکھ سے زیادہ افراد اور ایک بار پھر ہم سٹاک مارکٹ کا پچھلا ریکارڈ توڑنے کے لیے تیار ہیں اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا ہے صدر ٹرم کو باقاعدہ طور پر ریپبلیکن صدارتی امیدوار نامزد کرنے والے ڈیلیگیٹس یا پارٹی مندوبین کا کہنا ہے کہ انہیں اعتماد ہے کہ وہ امریکی معیشت کو ترقی دیں گے کوویٹ سے پہلے معیشت ناقابل یقین حد تک مضبوط تھی آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں بے روزگاری کی سطح میں ریکرڈ کمی تھی سٹاک مارکٹ ہر روز ریکارڈ بنا رہی تھی ہر جگہ معیشت واقعی مضبوط ہے یہ وبا صرف عارضی ہے یہ آخر کار ختم ہونے والی ہے اور کاروبار دوبارہ شروع ہونے والے ہیں تو سوال یہ ہے کہ معیشت کی تعمیر نو کا تجربہ کس کے پاس ہے وہ مندوبین بھی جو سماجی فاصلے کی وجہ سے کنونشن میں شرکت سے کاثر ہیں موجودہ بے روزگاری کی ذمہ داری صدر پر نہیں ڈالتے مجھے نہیں لگتا کہ لوگ کوویٹ کے باعث شٹ ڈان پر صدر کو ہی موردے الزام ٹھیرا رہے ہیں شمالی کیرولائنا کی شہر شارلٹ میں مہمان نوازی کی سنت میں کچھ کاروباری مالکان جو ریپبلیکن نیشنل کنونشن سے حاصل ہونے والی آمدنی پر انعصار کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ انہیں صدر ٹرم کی معیشت کو بحال کرنے کی صلاحیت پر اب بھی یقین ہے مجھے لگتا ہے کہ معیشت بہت اچھے انداز میں چل رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ابھی معاشی نکتہ نظر سے ایک اچھی جگہ پر ہیں مجھے صدر ٹرم کی اقتصادی پولیسیاں پسند ہیں میرا خیال میں اگر صدر ٹرم ٹوئیٹس کم کر دیں تو انہوں نے پچھلے ڈیٹ ماں میں اندہ کام کیے ہیں لیکن ہوتیلز، ریسٹورانٹس اور کیفیز میں کام کرنے والوں کو کوویڈ نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے ان بزنسز میں کام کرنے والے ایک چوتھائی سے زیادہ بیرزگار ہوئے ہیں یہ امریکہ میں کل بیرزگار ہونے والوں کا تقریباً ایک تہائی ہے میں ذاتی طور پر یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم اس وبا کا خاتمہ کر کے میشت کو بحال کر سکتے ہیں بحثیت قوم ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں یہ کام پہلے کرنا ہے صدر ٹرمپ امریکی عوام کے سامنے اپنا نکتہ نظر پیش کرتے رہیں گے کیونکہ یہ ورچول کنونشن ہفتہ بھر جاری رہے گا ایشہ سرائی کی ریپورٹ کی ساتھ نیلو فرمغل ویس اف امریکہ